اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزیتار شادیوں والے کورمے کی ریسپی اس کی ریسپی آج میں آپ کو آسان سے آسان الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک دیشکی میں دو بڑے چمچ آئل لے لیں گے اور پھر اس میں چار سے پانچ پیازوں کو اس طریقے سے باریک باریک کارٹ کے ڈال دیں گے آئل اچھے سے گرم کرنے کے بعد ہی آپ نے اس میں پیاز شامل کرنے ہیں اور ان کو گولڈن براؤن کر لینا ہے جب تک پیاز براؤن ہو رہی ہیں ہم دوسرے اجزازہ بھی تیار کر لیتے ہیں ہم نے تین سے چار بڑے کٹے ہوئے ٹماٹر لے لئے تھے پانچ سے چھے کٹی ہوئی ہری مرچیں لے لیا اب ان کا ایک پیسٹ بڑھنا لیں گے اور اس کو ایک پیالی میں نکال لیں گے وہیں دوسری طرف پیاز اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے پیازوں کو اب ان کو ایک پیالی میں نکال لیں گے اسی دیشکی میں تھوڑا سا آئل اور شامل کریں گے اور اب اس میں چکن پیسٹ شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں اب اس میں دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں سب سے پہلے ہم اس میں ٹویٹو پیسٹ شامل کریں گے جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ایک طرف ایک پیالی دہی لے لیں اور اس کو اچھے سے پھینک لیں سب سے پہلے اس میں دو چمچ پیسٹ ہوئی لال میڑ چائٹ کریں گے ایک چمچ پیساوہ سکھا دھنیا ایک چمچ نمک اور تھوڑی سی ہلتی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے کورما مسالہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب دوسری طرف اس مکسچر کو چکن میں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی ہلکی آنچ پر ککھ ہونے دیں گے اور دوسری طرف جو پیاس پہلے ہم نے براؤن کیے تھے ان کا اس طریقے سے پیسٹ بنا لیں گے میں اس میں آدھا چمچ زیرہ ہاتھوں کی مدد سے ٹرچ کر کے شامل کرتے ہیں اس کے اس کا فلیور بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا دس سے پندرہ منٹ بعد اب اس میں جو پیاسوں کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر اچھے سے بھون لیں آخر میں اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ہمارا مزے دار سا دے گی کورما کیار ہو چکا ہے اب اس کو باول میں نکال لیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوتا لائک بٹن کو ضرور پریس کیجئے یہ آپ کی طرف سے میری حنصلہ فضائی ہوتی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ اور بھی یمی ریسپی شیئر کر سکوں یہ کورما آپ داپتوں پر بنائیں آپ افتاری کے وقت بنائیں یہ بہت ہی زیادہ پسند کیا جانے والا کورما ہے ایک دم ویسا ہی ہے جیسا آپ شادیوں میں جا کر کھاتے ہیں مجھے کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ کورما کی ریسپی بنا کے ضرور کھلائیے گا انشاءاللہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اب آخر میں آپ اس پہ چاہیے تو دھنیا چھڑک دیں یہ آپشنل ہے اسی کے ساتھ میری آج کی یہ ریسپی ہوتی ہے آپ اپنے پیانوں کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں